سردی، خانسی و زکام و گلے میں درد اور خارج ہونے پر بس ایک بار لینے سے ہی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی دور بار بار دوائی کھانے کے باوجود بھی اگر آپ کا سردی، زکام اور کف دور نہیں ہو رہا یا پھر آپ اس کی چپیٹ میں بہت جلدی آ جاتے ہیں تو یہ اپائے آپ کے لیے ہے آپ کو یہاں پر دوستوں دو کپ پانی لیں لینا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے ایک چمچ جیرہ لینا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے ایک چمچ جیرہ جیرہ دوستوں آپ کی سردی اور زکام کے لیے بہت فائدے مند ہے آپ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی سردرد وناک کو کھولنے کے لیے بہت فائدے مند ہے آپ کو یہاں پر دو کپ پانی تیار کرنا ہے اس کے لیے آپ کو دو کپ پانی میں ایک چمچ جیرہ جو ہے اُبالنے کے لیے ڈالنا ہے اور اسے تب تک اُبالنا ہے جب تک یہ جو پانی ہے آپ کا ڈیر گلاس نہ ہو جائے اور ڈیر گلاس پانی ہونے کے بعد آپ جیرے کو چھان لیجئے اور اس کا پانی الگ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کو جیرے کا پانی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اب ہم یہاں پر استعمال کریں گے تلسی کے پتوں کا ہماری سردی زکام اور کھانسی جیسی سمسیا کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے آپ کو ساتھ سے آٹھ تلسی کے پتے لینے ہیں اور انہیں اچھے سے ساف کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس پانی کو پھر سے اُبالنے کے لیے رکھنا ہے اور اس میں یہ جو تلسی کے پتے ہیں آپ کو اس میں ڈا آپ کو اس میں ڈال دینے ہیں اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر تھوڈھا سا لیں گے ادرک کو ادرک دوستوں ہمارے شریر میں تھنڈک کو نکالتا ہے اور شریر میں گرمی کرتا ہے جس سے ہمیں سردی زکام جیسی بیماری سے بچنے میں فائدہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ادرک کو قدوکس کر لینا ہے اور اس کا ایک چمچ جو ہے ادرک آپ کو اس کارے کو تیار کرنے کے لیے اس میں ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو دھیمی آنچ پر دھیرے دھیرے گرم ہونے کے لیے چھوڑی ڈی 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 اچ دیں گے اور جب یہ ڈیر گلاس پانی گرم ہونے کے بعد ایک گلاس رہ جائے گا تب جو ہے آپ کو اس پانی کو چھان کر الگ کر دینا ہے اب جو ہے ہمارا یہ کارہا اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس کڑی ڈی 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 میں ہلکی مٹھاس لانے کے لیے ہم یہاں پر استعمال کریں گے شہد کا شہد دوستوں مٹھاس لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے گلے میں اگر کسی بھی طرح کی خارش یا جکددھن ہو اسے ختم کرنے کے لیے فائدہ کرتا ہے یہاں پر آپ اپنے سواد کے انسار ایک سے دو چمچ شہد کا پریوں گا کر سکتے ہیں دھیان رکھیں دوستوں جب یہ کارہا گرم ہو تب ہی آپ اس میں شہد کو ملائے باقی یہ اچھے سے گھل جائے آپ کو اسے لیتے سمیہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو نہ تو اس کو لینے سے ایک گھنٹا پہلے کچھ کھانا ہے اور نہ ہی ایک گھنٹے بعد تک کچھ کھانا ہے